مشہور و معروف دعا کہ جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک کمزور اور ایک ناتوہ انسان کس طریقے سے فریاد کرتا ہے کس طریقے سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کس طریقے سے خدا کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس کی قدرت و طاقت کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اس دعا کو ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی زبان میں اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ عبد و معبود کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کا احساس بندے کو بخوبی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنوا اردکا توعا وجمدعه فيها طویل اللہم صل على محمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میں تُس سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تُو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز نے اس کے آگے فروتنی کی ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اور ہر چیز اس سے پست ہے اور تیری اس جبرود کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سبب سے تُو ہر چیز پر غالب آیا اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ڈھرتی اور تیری اس عزمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور تیری اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر شیئے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی اور ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلی حصے بھرے ہوئے ہیں اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر شیئے پر حاوی ہے اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے اے نور اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ اے سب پہلوں سے پہلے اے تمام آخروں سے آخر یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نامو اس میں بٹا لگا دیتے ہیں یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو بلاوں کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاوں کو درجہ مقبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نئی ہونے دیتے ہیں یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں اور اس ہر خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزت ہو گئی ہو یا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیری حضوری میں تقرب چاہتا ہوں اور تیری حضوری میں تیرے ذکر اور تیری ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں اور تیرے جود و بخشش اور کرم کے ذریعے گردان کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لئے اپنا قرب زیادہ کر اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال یا اللہ میں تجھ سے گڑ گڑانے والے عاجزی کرنے والے خودوں اور خوشوں کرنے والے اور رونے پیٹنے والوں کا سا سوال کرتا ہوں کہ تُو میری خطاوں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرما اور جو کچھ تُو نے میرا حصہ لگایا ہے اس پر میں راضی رہو خنات کرو اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے توازوں سے پیش آؤ یا اللہ میں تیرے حضور میں اس شخص کا سا سوال کرتا ہوں جس پر رفاقے کے کڑا کے گزرتے ہو مگر تیری بارگاہ میں اس نے سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت پیش کی ہو اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑھی ہوئی ہو یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے اور تیرا حکم ظاہر ہے تیرا قہر غالب ہے اور تیری قدرت کا نظام چل رہا ہے اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے یا اللہ میں تو اپنے گناہوں کے لیے بخش دینے والا بخش دینے والا تو اپنے گناہوں کے بخش کے لیے بخش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا اور جو بھی میری بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے لا الہ الا انتو منزہ ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جری ہو گیا اور چونکہ تُو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے اتمنان کر لیا ہے یا اللہ اے میرے مالک تُو نے میری کتنی برائیوں پر پردہ ڈالا ہے اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو تُو نے ٹال دیا ہے اور کتنی خطاؤں سے تُو نے بچا لیا ہے اور کتنی عذیتوں کو تُو نے دفع فرمایا ہے اور کتنی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہ تھا تُو نے لوگوں میں مشہور کر دیا ہے یا اللہ میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے اور میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے اور میرے نیک عمال کم ہے اور سخت تخلیفوں نے مجھے بٹا دیا ہے اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا ہے اور دنیا نے مجھ کو اپنی فریب دہی سے دھوکے میں رکھا ہے اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا اے آقا پس سوال کرتا ہوں تُس سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بدعملی اور میرے کردار میری دعا کو تیرے حضور پہنچنے سے نہ روکے اور میری اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تم اتلا ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوہ نہ کر اور میں اپنی غفلت خواہشوں کی کسرت اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے سبب جو برائیاں چھپ 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 کر کر چکا ہوں ان کی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرما اور اے اللہ تیری عزت کا واسطہ مجھ بر ہر حال میں مہربان رہے اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلا اے میرے معبود اے میرے پروردگار میرا تیرے سوار اور کون ہے الہی وربی ملی غیب روک جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے کا اور اپنے معاملے میں غور کرنے کا سوال کروں اے میرے معبود اے میرے مالک تو نے میرے لئے ایک حکم جاری کیا جس میں میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پہروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکا دیا اور قضاء و قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعدت کی اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود سے اور تیرے جاری کیے ہوئے حکم سے کچھ تجاوز کر گیا اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی بہرحال اس تمام معاملے میں مجھ پر تیری حجت واجب ہے اور جس جس عمر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا اور تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے اور میرے معبود بعد اپنی کوتا ہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ ان کے سار کی حالت میں طلب مغفرت کرتا ہوں اور گڑ گڑاتا اقرار کرتا ہوں گڑ گڑاتا اقرار کرتا ہوا گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکا نہ پاتا ہوں اور نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں سوائے اس کے کہ تُو میرا عذر قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت سے اور اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے یا اللہ اب میرا عذر قبول فرما اور میری تکلیف کی سختی بررحم فرما کہ میری جکڑ بندیوں کو دور کر اور میرے پروردگار میرے جسم کی ناتوانی اور میرے جلد کے ہلکے پن اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر رحم فرما اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز فرمایا میرا نام بھی نہ نکالا میرا نام بھی نکالا میری پرورش کا سامان بھی کیا میرے ذات نیکی بھی کی اور مجھے غذا بھی دی جیسے تُو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور جس طرح پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا رہا ہے ویسے ہی برقرار رکھ اے میرے سردار اے میرے پروردگار بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا مقر ہوں اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو جکا اور میری زبان تیری یاد میں چل رہی ہے اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہے اور بعد اس کے میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے ایسا تو نہیں ہو سکتا تیرا کرم اس سے کئی زیادہ ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے کہ جس کو تو نے خود پرورش فرمایا ہو یا اس کو دور کر دے جس کو خود قرب عطا فرمایا ہو یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لئے تو نے خود کفالت فروائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو اے میرے سردار اے میرے پروردگار اے میرے مولا یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لئے تیرے حضور میں سجدہ کرتے ہوں اور ان زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں اقرار کر چکے ہو اور تیرے شکر میں تیری مدھا کر چکی ہو اور ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہو اور ان خیالات پر مسلط فرما دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا کہ وہ تیری حضور میں پست ہوئے ہو اور ان آزاؤں جوارے پر مسلط کر دے گا جن کی باگ دور اسی حد تک محدود رئی ہو کہ برعظاؤں رغبت تیری فرما برداری کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کریں اے صاحب کرم نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے اے میرے پروردگار حالانکہ تُو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور جو مکروحات اہلِ دنیا پر گزرتی رہتی ہیں انہیں میں برداشت نہیں کر سکتا باوجودیں کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی بھلا اور وہاں کی بڑی بڑی مکروحات کی برداشت کیوں کرو سکے گی حالانکہ وہاں کی بھلا کی مدت تولانی اور قیام اس کا دوامی ہوگا اور جو اس میں فز جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ کی جائیں گی اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب ہوگا اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتے اور نہ زمین اے میرے مولا تو بھلا میری کیا حالت ہوگی حالانکہ میں تیرا ایک کمزور زلیل حقیر مسکین اور آجز بندہ ہوں اے میرے معبود اے میرے پروردگار اے میرے والی اے میرے مولا کن کن معاملات کی تیری حضوری میں شکایت کروں اور کن کن باتوں کے لیے رو اور چلاوں دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث یا تو لانی بھلا اور اس کی طویل مدت کے باعث بس اگر تُو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کا میرا گٹھ جوڑ کر دیا نیز اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی تو اے میرے معبود اے میرے سردار اے میرے پروردگار تجھے اختیار ہے میں تیرے عذاب پر تو سبر کرلوں گا پھر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر سبر کروں گا اور معبود میں تیری آگ کی گرمی کو تو سہ جاؤں مگر تیری نظر کرامت بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گا یا تیش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا درہا لے کے مجھے تیرے عفو کی امید لگی ہوئی ہے پس اے میرے سردار اے میرے مولا تیری عزت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اگر تُو نے مجھے بولنے کا اختیار دے دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طری سے اسی طرح سے تیرا نام لے کر چیخوں گا جس طرح امیدوار چیخا کرتے ہیں اور ضرور تیرے حضور میں ویسے ہی ہائے واہے کروں گا جیسے کہ فریادی کرتے ہیں اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ویسے ہی روں گا جیسے کہ نا امید ہو جانے والے رویاں کرتے ہیں اور ضرور بار بار تجھے بکاروں گا کہ اے مومنوں کے مالک اے معرفت رکھنے والوں کے امیدگاہ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اے سچوں کے دلوں کو لبھانے والے اے تمام عالم کے معبود تو کہاں ہے اے میرے معبود تیری ذات منزہ ہے سبحانکہ یا الہی اور میں تیری حمد کرتا ہوں کیا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ تو اسی آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزا چک رہا ہو اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کی تہوں میں محبوس کیا گیا ہو اور وہ تیری رحمت کے امیدوار کسی آواز سے تیرے حضور میں چیختا ہو اور تیری توحید کے ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھے کو وسیلہ قرار دے تراؤ اے میرے مالک پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے سابق حلم و رعفت و رحمت کی امید لگی ہوئی ہو یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی جبکہ وہ تیرے فاضل اور تیرے رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو یا اس کو جہنم کا شولہ کیوں کر جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو یا اس کی جگہ دیکھ رہا ہو یا اسے جہنم کی آواز پریشان کیوں کر کرے گی جبکہ تو اس کی کمزوری سے آگا ہو یا وہ اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر کر سکتا ہے جبکہ تو اس کی سچائیوں سے واقف ہو یا اس کے شولے اس کو پریشان کیوں کر کر سکتے ہیں جبکہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہو اے میرے پروردگار میری خبر لے یہ کیوں کرو سکتا ہے کہ وہ تو رہائی کے بارے میں تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسی میں اسے پڑا رہنے دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا نہ تیری نسبت یہ گمان ہے اور نہ تیرے کرم ہی سے ایسی کسی کو یہ صورت پیش آئی اور نہ اپنی نیکی اور احزان کے باعث تُو نے اہلِ توحید کے ذات کبھی اس طرح کا معاملہ کیا بس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تُو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتشِ جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتشِ جہنم کو بلکل سرد فرما دیتا اور وہ بھی اسی طرح کہ سلامتی سلامتی رہتی اور کسی ایک کا بھی اس میں مقام اور جاہِ قیام مقرر نہ فرماتا لیکن خود تُو نے کہ تیرے نام بھی مقدس ہے یہ قسم کھالی ہے کہ جہنم کے تمام کہ جہنم کو تمام نہ فرمان جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا اور اپنی ذات سے عناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لئے اس میں ڈال دے گا اور تُو کے تیری تعریف جلیل و عظیم ہے تُو پہلے ہی فرما چکا ہے اور از روحِ تفضل و انعام و اکرام فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن فرماوردار ہو اس کے مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہو نہ فرمانو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اے میرے معبود اے میرے سردار تو اب تجھے اس خدرت کا واسطہ دے کر کہ جو تجھ کو حاصل ہے اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تُو نے حتمی طور پر فرما دیا ہے اور جن پر تُو نے ان کا عجرہ فرمایا ان سب سے ان کا نفاظ ہو گیا تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر ایک وہ جورم جو مجھ سے ہو گیا ہے وہ بخش دے اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہو ماف کر دے اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو اور ہر جہالت جس کو میں عمل میں لائیا ہوں جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو یا پوشیدہ یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا علیل اعلان اور ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تُو نے کراماً کاتبین کو حکم دے دیا ہے معاف فرما دے جن کو تُو نے میرے ہی فعل کی نگرانی سپرد فرما دیا ہے اور میرے عزا و جوارح کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تُو نے میرے عمال و افعال کا گواہ قرار دیا ہے اور ان کے معورات تُو خود میرے عمال و افعال کا نگرانے اور ان چیزوں تک کا اور ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے مخفی رہتی ہیں حالانکہ اپنی رحمت سے تُو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا ہے اور یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تُو نازل فرمائے اور ہر احسان میں جو تُو اپنے فضل سے فرما دے اور ہر نیکی میں جسے تُو پھیلائے اور ہر رزق میں جس میں تُو اسعت فرمائے اور ہر گناہ کی بخشش اور ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی بڑا حصہ لگا دے اے میرے پروردگار اے میرے معبود اے میرے سردار اے میرے مولا اے میری آزادی کے مالک اے وہ جس کے ہاتھ میری تقدیر ہیں اے میرے نقصان اور میری مسکینی سے باخبر فقر و فاقہ میں خبرگیری کرنے والے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میں تُس سے تیرے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اور تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر اور تیری عظیم صفت اور بلند ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے عوقات کو اپنی یاد سے بھر دے اپنی یاد سے بھر پور کر دے اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے اور میرے اعمال کو اپنی حضور میں قابل قبول قرار دے تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل عوراد و وظائف کی ایک ہی لے ہو جائے اور مجھے تیری خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے اے میرے سردار اے وہ جس کا مجھے آس رائے جس کی حضور میں اپنی ہر حالت میں شکایت پیش کرتا ہوں اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبونت اور اسی ارادے کے لیے میرے قلب کو مستحکم کر دے اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتا رہوں اور مدام تیری خدمت میں لگا رہوں تاکہ سب قد کرنے والوں کے میدان میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں اور تیری سرکار میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز قدم اٹھاؤں اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاغ رکھنے والوں کا سا شوق مجھے بھی حاصل رہے اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کسی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے اور تیری ذات والا صفات پر یقین رکھنے والوں کی طرح میں بھی ڈرتا رہوں اور تیری بارگاہ میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا موقع میزر آئے یا اللہ اور جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کا ارادہ کرے تو تو ویسا ہی ارادہ اس کے حق میں کر اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو تو ویسا ہی بدلا اس سے لے اور اپنے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہو اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہو اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو اس لیے کہ یہ تیرے رتبے اس لیے کہ یہ تیرے رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا اور اپنی خاص دین سے مجھے بہر آور فرما اور اپنی شان کے مطابق مجھبر مہربانی فرما اور اپنی خاص رحمت مبزول فرما کہ تیری حفاظت اور اپنی خاص رحمت سے مفزول فرما فرما کر میری حفاظت فرما اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھ اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق فرما اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کر مجھ پر احسان کر اور میری برائیاں دور فرما دے اور میری لغزشیں بخش دے اس لیے کہ تُو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ تیف فرما دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کریں اور ان کو تُو نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تُج سے ہی دعا مانگا کریں اور ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی خود تُو نے زمانت فرمائی ہے اے میرے پروردگار تُو نے میں نے تُج سے ہی لو لگائی ہے اور اے میرے پروردگار تیری حضور میں اپنے ہاتھ پہلا دیئے پس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لے اور میری منتہائے عرضوں تک مجھے پہنچا دے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کر اور جنوں اور آدمیوں میں سے جتنے بھی میرے دشمن ہو ان سب کے شر سے مجھے بچا لے اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے یا سریع الردہ اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے اسے بخش دے جس کا دعا کے سوا بس نہیں چلتا اس لیے کہ تو جو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے اے وہ جس کا نام اے وہ جس کا نام اے وہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا ہے اے وہ جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا ہے اور جس کی اعتاعت بے نیازی کی شان پیدا کرنے والی ہے اس شخص پر رحم فرما کر اس شخص پر رحم فرما رحم کر جس کی پونجی امید ہے اور جس کا ہتھیار رونا بیٹنا ہے اے نعمتوں کو گوارہ بنانے والے اے بلاؤں کو دور کرنے والے اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے اے اس کا علم اے اس کا سا علم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان میں زبا ہے اور اے اللہ اپنے رسول پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی اولاد میں جو صاحبِ برکت امام ہیں ان پر رحمت اور ایسا سلام بیج جیسا بھیجنے کا حق ہے بہت بہت سلام اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا موسیقا 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 موسیقی